مہمود دعوت جبکہ ہم اس وقت فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں اور اس وقت میں الہرم سوشل میڈیا کی تیم کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں موجود ہوں آئیے تو اس وقت ہم کسی ایک خوبصورت اچھی جگہ جا رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہر گھڑی رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکت ہے ہر گھڑی رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکت ہے موہر رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے ڈیئر میورس اس وقت ہم سی ویو پر موجود ہیں اس کے بعد ہماری آگے کی طرف روان کی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ بلال بھائی موجود ہے آئیے تو آگے جانے سے پہلے ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ بلال بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے اکثر لوگ روزے میں دھوک کو پھیکتے رہتے ہیں شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دھوک پینے سے روزہ تک جاتا ہے تو اس سوالے سے کیا بتائیں گے محمود بھائی ایسی بات نہیں کہ دھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ یہ جو دھوک پھیکتے رہتے ہیں یہ اپنے روزے کو مزید دشوار کر دیتے ہیں کیونکہ ایک تو پہلے سے گلہ سوکا ہوتا ہے اور اوپر سے دھوک پھیکتے ہیں تو مزید سوک جاتا ہے تو یہ دھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسی کوئی بات نہیں ان کبوتروں کو دیکھ کر مدینے کی کبوتر یاد آگئے یقینا آپ کو مدینے کی کبوتر یاد آگئے ہوں گے دیئر ویبرز خوبصورت مناظر کے بعد اس وقت ہم دو دریا پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حارون بھائی موجود ہیں آئیے تو ان سے ایک سوال کرتے ہیں السلام علیکم حارون بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے رمضان شریف چل رہا ہے اور اس وقت گرمیوں کا سیزن بھی ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ روزے داروں کے حالے سے یہ بتا دیں کہ ان کو کس کس چیزوں کی کیا کیا احتیادیں کرنی چاہیے آپ نے صحیح فرمایا محمود بھائی کہ گرمیوں کے دنیں اور رمضان مبارک اور روزے دار ہوتے ہیں تو میں تو یہ احتیاد ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلیں کیونکہ بلا وجہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو دوب بھی لگے گی دوب بھی لگے گی تو کی تبیتی ہو سکتی خراب ہو جائے تو بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلیں اور دوسری بات یہ کہ گھر سے نکلیں تو اگر دوب زیادہ ہو تو کوشش کرو کہ دھوڑی دن سائے کے نیچے بیٹھ جائیں کہاں سائے ہو کئی درخت وغیرہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ جائیں اور زیادہ گرمی لگے تو ہو تولیا بھگو کر اپنے سر پر رکھ دے اس سے روزے داروں کو آرام نصیب ہوگا اللہ حضور کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور یہ ہمارے محمود بھائی اور پیچھے ہماری الحرم سوشل میڈیا کی ٹیم موجود ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناوں گا کہ سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا یعنی میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کسرت سے درود پاک پرے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پریں گے اور ساتھ ہمارے پیچ الحرم سوشل میڈیا کے پیچ کو لائک بھی کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ